اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کے دعوں سے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے لگی ہوں باجرے کی ٹکیا جو سردیوں کی سوغات ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو بچے باجرے کی روٹی نہ کھائیں وہ میٹھی ٹکیا بنا کے دے سکتے ہیں چلیے ہم انگریڈنس کے طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے پانچ سو گرام باجرے کا آٹا یہ فریش ہے بلکل چکی سے لیا ہے اور یہ گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اور میں نے لیا ہے چار سو گرام گھڑ یہ ٹکڑے کر کے رکھ لیا ہے اس کو میں میڈٹ کروں گی اور یہ چار سے پانچ الائچی میں نے کوٹ لی ہے اور ون پنچ میں نے نمک لیا ہے اور یہ تل لیا ہے حضر ضرورت جتنے بھی آپ آٹ کریں یہ اس کی بھی تاثیر گرم ہوتی ہے سردیوں کے لئے بہترین ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ گرم ہوتے ہیں یہ آپ جتنے زیادہ یوز کر لیں اتنا اچھا ہے اب یہ ایک برتر میں میں پانی ایٹ کروں گی ون فورت سپ اب اس میں میں نے گوڑو کوٹ کے رکھا یہ ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھی طریقے سے میلٹ کروں گی گوڑو بلکل گھوڑ لیں گے ہم بلکل اس میں اچھی طریقے سے گوڑ کے تو بے پناہ فائدہ ہیں آپ کو پتہ ہے گوڑ کتنا فائدہ کرتا ہے سردیوں میں اسپیشلی اس کو چائے میں ڈال کے پیئیں اس کی ٹکیا میں تو بہت زیادہ بچے اس طرح یوز کر سکتے ہیں ویسے تو بچے گوڑ نہیں کھاتے ہیں نہ چائے میں لیتے ہیں آپ باجرے کی ٹکیا میں بنائیں اس میں اٹ کر لیں چینی کی جگہ اگر آپ کو چینی پسند ہے تو آپ چینی بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گوڑ جو ہے اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے گھل گیا ہے بلکل یہ ہماری نانی دادی کے زمانے کی ریسپی اکثر لوگوں کے یہ بنتے تھے ہمارے بھی پہلے وقت میں لوگ یہی بنایا کرتے تھے ان کی ریسپی آج تک چلی آ رہی ہے دیکھیں گے اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے بس اس کو گنگنا سا رکھنا ہے اس کو نا اب باجرے کے آٹے میں ہم ون پنچ چوہے نمک اٹ کر دیں گے سالٹ اٹ کر دیں گے الائچی جو ہم نے چار سے پانچ کوٹ کے رکھی تھی وہ اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم تیل اٹ کر دیں گے اور یہ سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تیل اور نمک اور الائچی ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم گھر جو ہم نے لیکوٹ کیا تھا اس کو اٹ کر دیں گے اسے اس طریقے سے مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے گوند لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا اٹ کر کے سب مکس کر لیں گے ہم اچھی طریقے سے یہ دیکھیں آٹا ہم نے گوند لیا ہے اچھی طریقے سے اس کا اور اس کو ہم لیسٹ پہ نہیں رکھیں گے اس کو فوراں ہی ہم اس کی ٹکیا بنانا سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے یہ دو پیڑے بنا لیا ہے اس کو ہم نے اس طرح ہاتھ سے اس طرح پیس کر کر کے یا چمچ کے مدد سے آپ ایک سپونڈ ہے اس طرح پیس کر کے اس شیپ میں لیا ہے اس کو اتنا بڑا بڑا کر لیں یا ہاتھیلی بے رکھ کے اس طریقے سے ہم نے چار پانچ بنا لیے اب میں اس کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو آئل ہم نے آلریڈی گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم یہ ون بائی ون ہیٹ کر دیں گے نہ زیادہ آپ نے اس کو موٹی بنانی ہے نہ زیادہ پتلی بنانی ہے درمیانی سائز کی بنانی ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی بازی رکیٹی کی آراری ہیں اس کو آپ کسی جار میں دیں ایر ٹائٹ جار میں رکھیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں بچوں کو پسند آئے گی اب ضرور ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا میرے چینل پر نئے آنے والے لوگ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوٹیفکیشن آپ تک اچھی اچھی ریس اپی کے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ